بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بالوں کی الجنے سلجانے کا ایک روحانی راز آپ کو بتائیں گے گنجے اور ہلکے بالوں والے افراد اب بالکل پریشان نہ ہو کیونکہ ویڈیو میں آسان اور محفوظ علاج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ آج کی اس عمل کو پڑھنے سے بالوں کی جتنے بھی مسائل ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے جن کے بالوں میں اضافہ نہیں ہوتا بال بہت کمزور ہیں بالوں میں سفیدی آجاتی ہے بالوں میں خوشکی آجاتی ہے ان کی بھی پریشانی ختم ہو جائے گی اور وہ بھائی جو گنپن کا شکار ہیں جن کے بال نہیں اگرہے اگر اگتے بھی ہیں تو پھر سے جھڑ جاتے ہیں وہ بھائی جن کے بال چھوٹی عمر میں ہی سفید ہو گئے ہیں اور بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو گئے ہیں تو ایسے مسائل کے لیے یہ عمل بہت ہی خاص ہے سب سے بڑی پریشانی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب کہیں رشتہ دیکھنے جانا ہوتا ہے یا رشتہ کرنا ہوتا ہے بیٹا یا بیٹی کا اگر بالوں کی خوبصورتی نہ ہو تو یہ بھی رشتہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک آدمی گنپن کا شکار ہے اس کے سر پر بال نہیں ہے اور اس کا رشتہ کرنا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے تو اس کو یہی پریشانی لگی رہی گی کہ پتہ نہیں میرا رشتہ ہوگا یا نہیں اس طرح وہ لڑکیاں جن کے بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں بال گرتے ہیں جب وہ اپنی کسی ایسی دوست کے پاس جاتی ہیں جن کے بال بہت لمبے ہوتے ہیں بہت گھنے ہوتے ہیں کالے سیاہ ہوتے ہیں تو وہ خود کو احساس کم طریقہ شکار کر لیتی ہیں اس طرح کے بہت سے ایسے مسائل ہیں ایسی پریشانیاں ہیں جو بالوں کی وجہ سے ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم مہنگے مہنگے آئل کا استعمال کرتے ہیں شیمپو کا استعمال کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں مگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا آپ لوگ مہنگے علاج نہ کروائیں مہنگے شیمپو استعمال نہ کریں مہنگے آئلز استعمال نہ کریں بس آج کا یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی بالوں سے متعلق ساری پریشانی دور ہو جائے گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اپنے فیس بک ووٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اسلامک لیڈر چینل انسانیت کی فلاح کے لیے ہی تمام ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے لہٰذا ویڈیو کو مکمل دلچسپی سے دیکھئے گا اسلامک لیڈر کے پیارے دوست اور بہنوں سب سے پہلے آپ نے ایک کنگا لے لینا ہے ایک نیا کنگا آپ کو بیس پچیس روپے کا مل جائے گا ایک نیا کنگا لے کر اس پر عمل کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر میں جو لوگ ایک ہی کنگے کو سب لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسی پر آپ یہ عمل کر لیں ایسا نہیں کرنا ایک نیا کنگا لینا ہے اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے عمل کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے ایک کنگا لے کر اس پر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دو اسم مبارک ہیں ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا پہلا اسم مبارک ہے الخالق جس کا مطلب ہے بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے ہمیں اچھی شکل و صورت عطا فرمائی ہے یہ جو بال ہیں ان کو اگانا ان کو بنانا ان کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اگر وہ ہمارا پورا وجود بنا سکتا ہے جو اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے تو بال تو کچھ بھی نہیں ہے بس ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ ہی ہمارا خالق ہے وہ ہی ہمارا مالک ہے ہماری مراد پوری کرے گا پہلا اسم مبارک الخالق ہے اور اس کے بعد دوسرا اسم مبارک ہے الباری الباری کا مطلب ہے جان ڈالنے والا وجود میں لانے والا یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں دنیا میں جتنے لوگ یا درخت یا سبزہ دیکھتے ہیں ان سب کو اللہ ہی اگاتا ہے اللہ ہی ان میں جان ڈالتا ہے آپ نے کنگا ہاتھ میں پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے دو نام الخالق الباری کو تین سو مرتبہ پڑھ لینا ہے ایک سو پچاس مرتبہ الخالق اور ایک سو پچاس مرتبہ الباری کو پڑھ لینا ہے اس کو پڑھ کر کنگے پر پھونک مار دیں اور کنگے کو بالوں میں پھیر لینا ہے جن کا گنپن کا مسئلہ ہے وہ بھی اس کو لگا لیں انشاءاللہ جو گنپن کا شکار ہیں ان کے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بلکہ انشاءاللہ دو سے تین دن کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے بالوں کی جتنے بھی مسئلے مسائل تھے وہ سارے کے سارے حل ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس میں مبارک کو پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ناظرین یہاں پر ایک اور عمل نوٹ کر لیں کہ جن لوگوں کے بال بہت علجتے ہوں اور کنگی کرتے ہوئے درد ہوتا ہو وہ کنگی کرنے سے پہلے ایک بار سورت الناس کنگی پر پڑھ کر پھونک دیں بالوں کی الجنے آسانی سے نکل جائیں گے اور اگر سر کے بال گرتے ہوں تو زیتون کے تیل پر تین سو تیرہ مرتبہ آیت کریمہ اور ایک بار سورت نور پڑھ کر پھونک کر اس تیل کی نہانے سے دو سے تین گھنٹے پہلے اچھی طرح مالش کریں یا رات کو سونے سے پہلے تیل کی مالش کر کے صبح اٹھ کر نہا لیں انشاءاللہ بال گرنا بند ہو جائیں گے پیارے دوستو ملازمت پیشہ افراد اپنے بالوں کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دھوتے ہیں کیونکہ دھول مٹی کے باعث بال جلدی خراب ہو جاتے ہیں جبکہ یہ افراد بالوں کی نشنما کے لیے سب سے ضروری چیز یعنی تیل کا استعمال یادو کرتے ہی نہیں نہ پھر بہت کم مقدار میں کرتے ہیں لہذا بالوں کو بار بار دھونے کے باعث جڑوں میں موجود تھوڑا بہت تیل بھی نکل جاتا ہے جو بالوں کے لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہوتا ہے اور بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری جانب کیمیکلز ملی مصنوعات جیسی شیمپو وغیرہ کا زیادہ استعمال بھی بالوں کے لیے مزر ہے لہذا بالوں کو بار بار دھونے سے گریز کریں اور ہفتہ میں صرف دو بار بالوں کو دھویں اسی طرح ناظرین مرد حضرات خاص طور پر نوجوان بالوں کی سٹائلنگ کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں اور بالوں کو مختلف سٹائل دینے کے لیے جیل اور مختلف کیمیکلز کا کسرت سے استعمال کرتے ہیں بہتر ہے کہ بالوں کی سٹائلنگ کم کریں اور سادہ انداز اختیار کریں اور اپنے چہرے کے حساب سے بال بنائیں کیونکہ اگر آپ بالوں سے محروم ہو گئے تو کوئی بھی سٹائل بنانے کے قابل نہیں رہیں گے لہذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے پہلے ہی احتیاط کر لیں کہ یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی اس ویڈیو کو لائک اور دوسروں تک شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان